اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے کے دوران ہم جن بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں پرحیز کرتے ہیں ہمیں نہ صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ سارا سال ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے جیسے جھوٹ دھوکہ اور ان کو تکلیف نقصان دینا حسد کرنا اپنے آپ کو گندہ رکھنا ان ساری عادتوں سے بچنا چاہیے تو آئیے ابھی ہم ایک بہت مزیدار ریسپی نیچو سموچ کے باورچے خانہ سے یعنی کیمہ کشنار کی ریسپی میں آپ کو میں ویلکم کہتی ہوں اور چلیں آئیں اس جھٹ پٹ ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے رمضان میں تو اور مزا دے گی اس ریسپی میں جو ہمیں اجزاء چاہیے وہ ہیں کیمہ تقریباً تین سو کھرام کچنار آدھا کلو سے بھی تھوڑے سے کم بیاز ٹرماٹر اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ہری مرچے اچاگوشت مسالہ ہلتی نمک اور دہی تو چلیں آئیں ابھی ہم ریڈی کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو جو کہ بہت جھٹ پٹ جلدی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور رمضان میں تو اور مزا دے گی افتاری میں بھی اور سہری میں بھی ہم نے پریشر ککر میں پیاز ٹرماٹر کچنار اور اس کے ساتھ چکن ڈالا اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا اور تھوڑی سی ہری مرچے ہم پہلے ڈال دیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ آپ کو آدھا کلو تک پانی ڈالنا ہوگا پھر ہم نے اچار گوشت مسالہ اور حلدی ڈالا اور پھر تھوڑا سا نمک ہم ڈالیں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر تو پانی کا میں آپ کو یہ کہوں گے کہ اندازاً آپ دو کپ پانی ڈالتے ہیں تو بہت ہوں گے پہلے ہم اچھی طرح ان چیزوں کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ پانی کم ہے تو ہم تھوڑا سا اور پانی ڈال لیتے ہیں اور تقریباً دو کپ پانی آپ اس میں استعمال کر لیں اور پریشر زیادہ دینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیما بھی جلدی بن جاتا ہے اور کچھنار بھی جلدی بن جاتا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور پانی مجھے فیل ہو رہا ہے تو میں نے اور پانی ڈالا چمچ ہلا دیا اور اب اس کو ہم لٹ سے کور کر کے اس پہ ویٹ رکھ کر اور اس کو تقریباً میں نے آٹھ منٹ کا پریشر دیا تھا اور ابھی میں لٹ سے اس کو کور کر کے ویٹ رکھ دوں گی اور آٹھ منٹ کا اس کو پریشر دوں گی اور پھر ہمارے لئے جھٹ پٹ کوک ایک ریسپی بہت مزے کی تقریباً تیار ہو جائے گی تو لیجئے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم آگ بند کر دیں گے پریشر کوکر کے لئے بڑا احتیاط کیجئے جب تک اس میں گیس ہو تو بلکل نہ انکور کریں لٹ کو اور آگ جب آپ بند کر لیتے ہیں تو تھوڑا اس کو تھنڈا ہو لینے دیا کریں پھر اس کا ویٹ ہٹا کر دھکنا ہٹا دیں اگر پانی سوک چکا ہے تو پھر آپ اس میں آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح بھنیں اور اگر اس میں تھوڑا بہت اس کی یخنی موجود ہو تو پھر آپ ضرور اس کو ڈرائ کر کے خوش کر کے اور پھر اس میں تھوڑا ہسپیزائی کا آئل آپ ڈالیں اور اچھی طرح بھننا ہے جب تھوڑا سا بھن جائے تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا دہی ڈالیں گے اور دہی تقریباً 150 گرامز کا دہی ہم نے اس میں ڈالا اور اس میں اچھی طرح ہم نے چمچے لاکر اس کو اچھی طرح بھن لیں گے اور پھر آخر میں ہم اس میں تقریباً دو چائے کی چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے بہت ہی مزیدار بہت آسان اور جھٹ پٹ ریسپی ہے آپ چمچے لاکر اور پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں یقین کریں اتنی جلدی اور آپ اس کے پراتھے بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح ہی بھی سرف کر سکتے ہیں جباتی یا نان کے ساتھ افتاری میں بھی کھا سکتے ہیں اور سہری میں بھی کھا سکتے ہیں اور لیچے میں ابھی ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں لیکن میں آپ کے سامنے ٹیسٹ نہیں کر سکوں گی میرے موہ میں بہت پانی آ رہا ہے لیکن ابھی روزہ ہے کیا کریں آپ بھی افتاری اور سہری میں کیا روٹین رکھتے ہیں میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کو جس طرح سے آپ کانش کرنا چاہتے ہیں اس طرح کانش کر لیں اور میرے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی ریسپیز بھی ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بھی بہت اچھا لگے گا میں آپ کو ایک سٹوڈنٹ ہی سمجھتے ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک بھی کریں فرنڈز اور فیملی اور میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور رمضان میں افتاری میں سہر میں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اپنی ریسپیز بھی کمنٹ باکس میں شیئر کریں اور رمضان کے روزوں کو عبادتوں میں اچھی طریقے سے گزاریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلیں نیکس ریسپی تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ